شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کمیونکیشن سکلز کے ایم سی کیوز شیئر کر رہے ہیں اس میں ایک سو سے زائد ایم سی کیوز ہیں جو تمام کمپیٹیٹیو ایکزیمز کی تیاری کے لیے بیسٹ ہیں آپ سے ایک زارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں اپٹیشیٹ کیجئے گا اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کمیونکیشن ایک نارکنے والا ڈیش ہے رائٹ آپشن ہے آپشن بی پروسیس یعنی کمیونکیشن ایک نارکنے والا عمل ہے نیکسٹ قویسٹن کمیونکیشن کون سی سکلز کا حصہ ہے رائٹ آپشن ہے آپشن اے سوفٹ یعنی کمیونکیشن سوفٹ سکلز کا حصہ ہے نیکسٹ قویسٹن وہ کون سا شخص ہے جو پیغام پہنچاتا ہے رائٹ آپشن ہے آپشن سی سینڈر یعنی بیجنے والا ایک ایسا شخص ہے جو پیغام پیجتا ہے نیکسٹ قویسٹن وہ کون شخص ہے جو نوٹیس کرتا ہے اور میسیج کو پڑھنے کے قابل بناتا ہے رائٹ آپشن ہے آپشن اے ریسیور یعنی وصول کرنے والا ایک ایسا شخص ہے جو نوٹیس کرتا ہے اور میسیج کو پڑھنے کے قابل بناتا ہے نیکسٹ قویسٹن پیغام کوئی بھی سیگنل ہے جو ڈیش کے ردعمل کو متحرک کرتا ہے رائٹ آپشن ہے آپشن اے ریسیور یعنی پیغام کوئی بھی سیگنل ہے جو وصول کرنے والے کے ردعمل کو متحرک کرتا ہے نیکسٹ قویسٹن میسیج بیجنے والے کے جواب کو کیا کہتے ہیں رائٹ آپشن ہے آپشن بی فیڈبیک یعنی میسیج بیجنے والے کے جواب کو فیڈبیک کہتے ہیں نیکسٹ قویسٹن ڈیش کونٹیکسٹ ریفر تو دا ریلیشنشپ بیتوین دا سینڈر اینڈ دا ریسیور وہ کون سا سیاکو سباک ہے جو بیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے رائٹ آپشن ہے آپشن اے سوشل یعنی معاشرتی سیاکو سباک سمراد بیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان تعلق ہے نیکسٹ قویسٹن کون سا سیاکو سباک میسیج بیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان بیگراؤن کا حوالہ دیتا ہے رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی کلچرل یعنی سکافتی سیاکو سباک میسیج بیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان بیگراؤن کے ایک جیسے ہونے کا حوالہ دیتا ہے نیکسٹ قویسٹن وہ کون سے عوامل ہیں جو کمیونکیشن میں خلل ڈالتے ہیں یعنی وہ شور کے عوامل ہیں جو کمیونکیشن میں خلل ڈالتے ہیں محولیاتی رکاوٹیں ڈیش شور کی طرح ہیں ہمارا ڈریس کورڈ کون سے کمیونکیشن کی مثال ہے یعنی ہمارا ڈریس کورڈ گیر زبانی مواصلات کی مثال ہے مواصلات کن کو مضبوط بناتی ہے اور کن کا مضبوط تعلق ایک تنظیم بناتا ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی ایمپلوئر یعنی کمیونکیشن ایمپلوئیز کو مضبوط بناتی ہے اور ایمپلوئیز کا مضبوط تعلق ایک تنظیم بناتا ہے وہ کون سی کمیونکیشن ہے جس میں آواز، بوڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات شامل ہیں رائٹ اوپشن ہے اوپشن اے نون وربل یعنی گیر زبانی گیر زبانی مواصلات میں آواز، بوڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات وغیرہ شامل ہیں جب بیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان پسے منظر ایک جیسا ہو جیسے کہ عمر، قومی زبان، مذہب تو اسے کون سا سیاکو سباک کہتے ہیں رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی کلچرل یعنی سکافتی جب بیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان پسے منظر ایک جیسا ہو جیسے کہ عمر، قومی زبان، مذہب تو اسے کافتی سیاکو سباک کہتے ہیں نیکس قویسٹن لیٹر، ای میل، ٹیلی فون آر اگزمپلز آف ڈیش یعنی خط، الیکٹرونک میل اور ٹیلی فون کی سکیم سالے ہیں رائٹ اوپشن ہے اوپشن سی چینل یعنی خط، الیکٹرونک میل اور ٹیلی فون چینل کی مثالے ہیں کتنی پارٹس آف سپیچ کو سمجھنا گریمر کی بنیاد ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی، ایٹ یعنی آٹھ پارٹس آف سپیچ کو سمجھنا گریمر کی بنیاد ہے نیکس قویسٹن یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں ایک کیسے جملے کی تشکیل کی ضرورت ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی، کوریکٹ یعنی روزمرہ کے معاملات میں ایک درست جملے کی تشکیل کی ضرورت ہے نیکس قویسٹن ایٹ اوپشن ہے اوپشن بی، ناؤن یعنی ایک شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں نیکس قویسٹن ایک شخص، جو میسیج بیجتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رائٹ اوپشن ہے اوپشن اے، سینڈر یعنی ایک شخص جو پیغام بیجتا ہے، اسے پیغام بیجنے والا کہتے ہیں نیکس قویسٹن اس میں معرفہ ہمیشہ کون سے لیٹرز کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے؟ رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی، کیپیٹل یعنی اس میں معرفہ ہمیشہ کیپیٹل لیٹرز کے ساتھ شروع ہوتا ہے نیکس قویسٹن ڈیش ناؤنز require capitalization only if they start the sentence or are part of our title وہ کون سے اسم ہیں جن کو صرف تب کیپیٹلائز کیا جاتا ہے جب وہ کسی جملے کے شروع میں ہوں یا کسی انوان کا حصہ ہوں؟ رائٹ اوپشن ہے اوپشن اے، کومن ناؤنز یعنی کومن ناؤنز کو صرف تب کیپیٹلائز کیا جاتا ہے جب وہ کسی جملے کے شروع میں ہوں یا کسی انوان کا حصہ ہوں؟ نیکس قویسٹن Once the message is encoded in our desired format, it is transferred through a medium called dash ایک بار جب پیغام کو مطلوبہ شکل میں encode کیا جاتا ہے تو اسے کون سے میڈیم کے ذریعے گزارا جاتا ہے؟ رائٹ اوپشن ہے اوپشن اے، چینل یعنی جب ایک پیغام کو مطلوبہ شکل میں encode کیا جاتا ہے تو اسے چینل نامی میڈیم کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے نیکس قویسٹن The nouns which cannot be felt, seen or heard are called وہ کون سے اسم ہیں جن کو نہ تو محسوس کیا جاتا ہے نہ ہی سنا جاتا اور نہ ہی دیکھا جاتا ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن سی ابسٹریکٹ یعنی ابسٹریکٹ ناؤنز ایسے ناؤنز ہیں جن کو نہ تو محسوس کیا جاتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی سنا جا سکتا ہے نیکس قویسٹن All communication events has are dash تمام مواسلاتی واقعات کا ایک ڈیش ہوتا ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی سورس یعنی تمام مواسلاتی واقعات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے پرسونیفیکیشنز آف سر ٹرینٹھ اینڈ وائلنس آر کنسیڈرڈ ایس ڈیش جنڈر طاقت اور تشدد کی شخصیت کو کون سی جنس سمجھا جاتا ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن اے ماسکلن یعنی طاقت اور تشدد کی شخصیت کو مردانہ جنس سمجھا جاتا ہے نیکسٹ قویسٹن The message may be misinterpreted because of dash کس کی وجہ سے پیغام کی گلت تشریح کی جا سکتی ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن اے barriers یعنی رکافٹوں کی وجہ سے پیغام کی گلت تشریح کی جا سکتی ہے The environment in which the transmitter اور receivers are should be وہ محول جس میں transmitter یا receiver ہوں اس کو کیسا ہونا چاہیے رائٹ اوپشن ہے اوپشن ڈی compatible یعنی اس محول کو ہم آہنگ ہونا چاہیے نیکسٹ قویسٹن unknown that dandy's neither male or a female is dash gender ایسا اسم جو مرد یا عورت میں سے کسی کے بارے میں واضح علم نہ رکھتا ہو کیا کہلاتا ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن ڈی neuter یعنی ایک ایسا ناؤن جو میں عورت یا مرد کے بارے میں واضح علم نہ رکھتا ہو گیر جانبدار اسم کہلاتا ہے نیکسٹ قویسٹن countries when referred to by names are also considered dash جن میں مالک کو پیغام ناموں کے ساتھ بیجا جاتا ہے انہیں ڈیش بھی سمجھا جاتا ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی feminine یعنی جن ممالک کو ناموں کے ساتھ پیغام بیجا جاتا ہے انہیں نسوانی بھی سمجھا جاتا ہے نیکسٹ قویسٹن the christian sign of the dash as a gesture pertaining to religion and spirituality کس کا عیسائی نشان مذہب اور روحانیت سے مطلق اشارہ ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن ڈی cross یعنی سلیب کا عیسائی نشان مذہب اور روحانیت سے مطلق اشارہ ہے نیکسٹ قویسٹن in oral communication there is a possibility of immediate زبانی باتچیت میں فوری ڈیش کا امکان بھی ہوتا ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی response یعنی زبانی باتچیت میں فوری ردعمل کا چانس بھی ہوتا ہے نیکسٹ قویسٹن in oral communication the speaker can observe the listener's dash to what is being related زبانی باتچیت میں speaker سننے والے کے ڈیش کا مشاہدہ کر سکتا ہے جو خوش ہو رہا ہوتا ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن اے reaction یعنی زبانی باتچیت میں speaker سننے والے کے ردعمل کا مشاہدہ کر سکتا ہے جو خوش ہو رہا ہوتا ہے نیکسٹ قویسٹن nouns that and in y but have a constant before y from their ruler by dropping y and adding dash ایسے اسم جن کے end پہ y آتا ہو اور y سے پہلے ایک consonant آتا ہو جب ان کا جمع بنایا جائے تو y کو گرا کر کن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن ڈی ی ای ای ایس یعنی جب ان کی جمع بنائی جاتی ہے تو y کی جگہ پہ ی ای ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں نیکسٹ قویسٹن why talking to friends you don't pay attention to the skills of dash communication سوید فارم دوستوں سے بات کرتے ہوئے آپ کون سی کمیونکیشن کی مہارت پر توجہ نہیں دیتے رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی اورل یعنی سوید فارم دوستوں سے بات کرتے ہوئے آپ زبانی کمیونکیشن کی مہارت پر توجہ نہیں دیتے نیکسٹ قویسٹن in اورل پریزنٹیشن outside your organization you must first give the audience a dash of your organization اپنی تنظیم کے باہر زبانی پیشکش میں آپ کو پہلے سننے والوں کو اپنی تنظیم کی کس چیز کے بارے میں بتانا چاہیے رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی background یعنی اپنی تنظیم کے باہر زبانی پیشکش میں آپ کو سننے والوں کو اپنی تنظیم کے background کے بارے میں بتانا چاہیے نیکسٹ قویسٹن a and n are the dash articles a اور n کون سے articles ہیں رائٹ اوپشن ہے option b indefinite یعنی a اور n indefinite الفاظ ہیں نیکسٹ قویسٹن the dash are used to present using overhead projects overhead projects کو پیش کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا چاہتا ہے رائٹ اوپشن ہے option a acetate film transparent sheet یعنی acetate film کی شفاف sheet overhead projects کا استعمال کرتے ہوئے پیش کرنے کے لیے استعمال کیا چاہتا ہے نیکسٹ question any word that adds more meaning to the noun is called and dash ایسا لفظ جو اسم کے معنی میں مزید اضافہ کر دے کیا کہلاتا ہے رائٹ اوپشن ہے option c adjective یعنی ایڈجیکٹیو ایسا لفظ ہے جو اسم کے معنی میں مزید اضافہ کر دے next question a dash indicates the action done by the subject ایک فائل کے کیے گئے عمل کی نشاندہی کون کرتا ہے right option ہے option b adverb یعنی adverb ایک فائل کے کیے گئے عمل کی نشاندہی کرتا ہے next question a dash is a word which connects words phrases clause اور sentences کون سا ایسا لفظ ہے جو لفظوں کو فکروں شکوں یا جملوں سے جوڑتا ہے right answer option b conjunction یعنی conjunction ایک ایسا لفظ ہے جو لفظوں کو فکروں شکوں یا جملوں سے جوڑتا ہے next question دیورنگ دیورنگ پریزنٹیشن یوزنگ این او ایچ پی ون کن ریڈ انفرمیشن لائن بائی لائن یوزنگ این اپواک شیٹ تو کور دا ٹرانسپیرنسی ویڈ آ ویو تو منیمائز ڈسٹرکشن دیس تیکنولوجی اس کال ڈیش پریزنٹیشن کے دران او ایچ پی کا استعمال کرتے ہوئے خلفشار کو کم سے کم کرنے کے لیے شفافیت کو ڈاپنے کے لیے ایک شیٹ کا استعمال کرتے ہوئے انفرمیشن لائن بائی لائن پڑھی جا سکتی ہے اس ٹیکنولوجی کو کیا کہا جاتا ہے اوپشن دی پروگریسیو ڈسکلائیر یعنی اس ٹیکنولوجی کو ترقیب سندھ انکشاف کہا جا سکتا ہے ایک اور چیز کہ گفتگو کے دران ڈس سے اضافہ کرنے سے بچنا چاہیے اوپشن ہے اوپشن سی پین یعنی گفتگو کے دران کلم سے اضافہ کرنے سے بچنا چاہیے نیک سندھ انکشاف کہا جا دیش روم پریزنٹیشن دیتے وقت کون سے کمرے کی طرف گوھر کرنا ضروری ہے رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی لائٹننگ یعنی پریزنٹیشن دیتے وقت ایک مناسب روشنی والے کمرے کی طرف گوھر کرنا ضروری ہے نیکس قویسٹن دیش لسننگ مینز لرننگ تھروں کنورسیشن باتچیت کے ذریعے سیکھنا ڈیش سننے کا مطلب ہے رائٹ اوپشن اوپشن سی ڈائیلوج یعنی باتچیت کے ذریعے سیکھنا ڈائیلوج سننے کا مطلب ہے نیکس قویسٹن ان ڈیش لسننگ دیفرنس بیتوین دا ساؤنڈ اینڈ ایڈنٹیفائیڈ ڈیش سننے میں آوازوں کے درمیان فرق کی نشاند ہی کی جا سکتی ہے اوپشن ایڈ اوپشن ایڈیش سننے میں آوازوں کے درمیان فرق کی نشاند ہی کی جا سکتی ہے نیکس قویسٹن دا ڈیش ایڈ ایکس کلیمیشن مارک کون سا ہے اوپشن اوپشن ڈی نیکس قویسٹن ایڈیویویٹیو لیسننگ اس کارڈ ڈیش تشخیصی سننے کو ڈیش بھی کہا جا سکتا ہے آوپشن اوپشن اوپشن تیرابیوٹک یعنی تشخیصی سننے کو آلاج مالجا بھی کہا جاتا ہے نیکس قویسٹن دا ڈیش is دا ایکشن اور ڈیسکریپشن تیٹ اکر ان دا سنٹینس وہ کون سا عمل یا وضاحت ہے جو جملے میں کی جاتی ہے اوپشن اوپشن اے پریڈکیٹ یعنی پیشن گوئی وہ عمل یا وضاحت ہے جو جملے میں کی جاتی ہے نیکس قویسٹن دا ڈیش سپیچ is آلسو کارڈ اس ریپورٹیڈ سپیچ وہ کون سی تقریر ہے جس کو ریپورٹ شدہ تقریر بھی کہا جاتا ہے اوپشن بھی انڈریکٹ یعنی بلواستہ سپیچ وہ سپیچ ہے جس کو ریپورٹ شدہ تقریر بھی کہا جا سکتا ہے نیکس قویسٹن آ کارلیس ٹیلیفون using separate frequencies for transmission in base and portable units is known as base اور portable points میں transmission کے لیے الیدہ frequency استعمال کرنے والا وائرلیس ٹیلیفون کیا کہلاتا ہے رائٹ آپشن ہے آپشن اے دیوپلیکس ارینجمنٹ یعنی دیوپلیکس ارینجمنٹ ایک ایسا وائرلیس ٹیلیفون ہے جو بیس اور پوٹیبل پوائنٹس میں transmission کے لیے الیدہ frequency استعمال کرتا ہے next question for attenuation of high frequencies we should use high frequency کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے right option ہے option a shunt capsidence یعنی high frequencies کو کم کرنے کے لیے ہمیں shunt capsidence کا استعمال کرنا چاہیے next question is ایک handle data کی شرح کتنی ہو تو ایک modem کو تیز رفتار کے طور پر classified کیا جاتا ہے right option d up to 600 bps یعنی اگر ایک handle data کی شرح 600 bps تک ہے تو ایک modem کو تیز رفتار کے طور پر classified کیا جا سکتا ہے next question vsb modulation is preferred in tv because vsb modulation کو tv میں ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ right option ہے option a it reduces the bandwidth requirement to half یعنی vsb modulation کو tv میں ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ bandwidth کی ضرورت کو کام کر کے آدھا کر دیتی ہے offer should be ایک woofer کو input سے ایک ڈی سے گزارا جاتا ہے right option a low pass filter next question which of the following is an indirect way of generating fm در جزائر میں سے کون سا fm کو generate کرنے کا طریقہ ہے right option a arm strong medulator next question when the length of antenna in a whole wavelength جب antenna کی لمبائی پوری wavelength ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے right option option a the radiation at right angle is zero جب antenna کی لمبائی پوری wavelength ہوتی ہے تو دائیں زاویوں پر تابکاری صفر ہو جاتی ہے next question circular polarization circular polarization کیا ہے right option a circular polarization is useful in reducing depolarization effect on received wave circular polarization مصول ہونے والی لہر پر depolarization اثر کو کم کرنے میں مفید ہے next question an fm radio receiver which is tuned to a 91.6 megahertz broadcast station may receive an image frequency of dash megahertz ایک fm radio receiver جو 91.6 megahertz broadcast station سے منسلک ہے کتنے megahertz کی تصویری frequency حاصل کر سکتا ہے right option option b 113 یعنی ایک fm radio receiver جو 91.6 megahertz broadcast station سے منسلک ہے 113 megahertz کی تصویری frequency حاصل کر سکتا ہے next question for telegraphy the most commonly used medulation system is telegraphy کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا medulation system کون سا ہے right option ہے option a fs k یعنی telegraphy کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا medulation system fs k ہے next question commercial frequency deviation of fm is fm کا تجارتی frequency inharaf کتنا ہے right option ہے option b 75 kilo hertz یعنی fm کا تجارتی frequency inharaf 75 kilo hertz ہے next question the color of an object is decided by کسی شئے کا رنگ کیسے تیہ ہوتا ہے right option c reflected color for object and wavelength transmitted through it for transparent object یعنی کسی شئے کا رنگ محب چیز کے لیے منقص رنگ اور شفاف اشیا کے لیے اس کے ذریعے منتقل ہونے والی wavelength سے تیہ ہوتا ہے next question in pulse cold medulation system ایک pulse cold medulation system میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے right option ہے option a large bandwidth is required یعنی pulse cold medulation system میں ایک بڑی bandwidth کی ضرورت ہوتی ہے next question which of the following statements is practed درجازائل میں سے کون سا بیان درست ہے right option ہے option a convex lens has positive focal power and concave lens has negative focal power یعنی convex lens میں مصبت focal power ہے اور concave lens میں منفی focal power ہوتی ہے next question in medulation carrier is medulation میں carrier کیا ہے right option d voltage for which frequency phase or amplitude is varied medulation میں carrier ہے کہ جس کے لیے تداد مرحلہ یا طول اورز مختلف ہے next question to eliminate ghost in the picture تصویر میں بوتوں کو کیسے ختم کیا جاتا ہے right option c change the antenna orientation of location تصویر میں بوتوں کو ختم کرنے کے لیے اس مقام کے antenna کی سیمت کو تبدیل کر دیں next question the frequency range of 300 kHz to 3000 kHz is known as 300 kHz سے 3000 kHz کی frequency range کو کون سی frequency کہا جاتا ہے right option b یعنی 300 kHz سے 3000 kHz کی frequency range کو medium frequency کہا جاتا ہے which of the following does not cause losses in optical fiber cables مدرجزائل میں سے کون سا optical fiber cable میں نقصان کا سبب نہیں بنتا right option a stepped index operation یعنی مرحلہ وار index operation optical fiber cables میں نقصان کا سبب نہیں بنتا next question for a low level am system the amplifiers medulated stage must be نچھلے درجے کے am system کے liے amplifiers medulated stage کو کیسا ہونا چاہیے right option a linear devices یعنی نچھلے درجے کے am system کے liے amplifiers medulated سٹیج کو linear devices ہونا چاہیے next question a telephone channel requires a bandwidth of about ایک telephone channels کو تقریبا کتنے kilo hertz کی bandwidth کی ضرورت ہوتی ہے right option ہے option b 3 kilo hertz یعنی ایک telephone channel کو تقریبا 3 kilo hertz کی bandwidth کی ضرورت ہوتی ہے next question for a given carrier wave maximum undestored is دی گئی carrier wave کے لیے زیادہ سے زیادہ غیر مسخ شدہ طاقت اس وقت منتقل ہوتی ہے جب medulation کی قدر کتنی ہو right option ہے option a one یعنی دی گئی carrier wave کے لیے زیادہ سے زیادہ غیر مسخ شدہ طاقت اس وقت منتقل ہوتی ہے جب medulation کی قدر ایک ہو next question as per Shannon Hartley theorem a noise less gasian channel has Shannon Hartley theorem کے مطابق غیر شور والے گوسی چینل میں کون سی صلاحیت ہوتی ہے right option b infinite capacity یعنی Shannon Hartley theorem کے مطابق غیر شور والے گوسی چینل میں لا محدود صلاحیت ہوتی ہے next question ڈی ویڈی uses ڈی ویڈی کیا استعمال کرتی ہے right option ہے option a laser beam for both recording and playback یعنی ڈی ویڈی recording اور playback دونوں کے لیے laser beam کا استعمال کرتی ہے next question for your analysis indicate that a square wave can be represented as for your تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ ایک square wave کس کو ظاہر کرتی ہے right option ہے option a a fundamental sine wave and odd harmonics یعنی a for your تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ square wave کو بنیادی sine leher اور عجیب ہم آہنگی کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے next question fm transmitting and receiving equipment as compared to am equipment is am am alat کے مقابلے میں fm کی ترسیل اور وصولی کا سمان ڈیش ہے right option a costly یعنی am alat کے مقابلے میں fm کی ترسیل اور وصولی کا سمان مہنگا ہے next question an audio signal say from 50 hertz to 10 thousand hertz in frequency translated by a carrier having a frequency of 106 hertz the values of initial without frequency translation and final after frequency translation fractional change in frequency from one band edge to other are ایک audio signal 40 hertz سے 10 ہزار hertz تک frequency ہے جس کا ترجمہ ایک carrier کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کی frequency 106 hertz ہوتی ہے ابتدائی frequency یعنی ترجمہ کے بغیر اور حتمی frequency یعنی ترجمہ کے بعد کی values ایک band کے کنارے سے دوسرے کنارے تک frequency میں جزوی تبدیلی کتنی ہوتی ہے right option ہے option A 200 and 1.01 یعنی ابتدائی frequency ترجمہ کے بغیر اور حتمی frequency ترجمہ کے بعد کی values ایک band کے کنارے سے دوسرے کنارے تک frequency میں جزوی تبدیلی 200 اور 1.01 ہیں next question if in a broadcasting studio a 1000 kHz carrier is medulated by an audio signal of frequency range 100 to 5000 kHz the width of channel is dash kHz اگر broadcasting studio میں 1000 kHz carrier کو frequency range 100 سے 5000 kHz کے audio signals کے ذریعے medulute کیا جائے تو چینل کی چڑھائی کتنی ہے right option d 10 یعنی اگر broadcasting studio میں 1000 kHz carrier کو frequency range 100 سے 5000 kHz کے audio signals کے ذریعے medul کیا جاتا ہے تو چینل کی چُرائی 10 kHz ہے next question which one of the following is analog درجازائل میں سے کون سا analog ہے right option b pwm یعنی درجازائل میں سے pwm ایک next question the disadvantage of fm over am is that am پر fm کا نقصان کیا ہے right option d large bandwidth is required یعنی am پر fm کا نقصان یہ ہے کہ بڑی bandwidth کی ضرورت ہوتی ہے next question which of the following is a digital modulation technique مدرجازائل میں سے کون سی digital modulation technique ہے right option b psk یعنی psk digital modulation technique ہے next question which of the following you use to generate pdm مدرجازائل میں سے کون سا pdm پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے right option b monostable multivibrator یعنی monostable multivibrator pdm generate کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے next question ssb can be generated by ssb کیسے generate method یعنی filter کا طریقہ option b phase cancellation method marhala mansoukhi کا طریقہ option c good attenuation characteristics اچھی توجہ کی خصوصیات option d all of the above right option d all of the above next question a zero mean white Gaussian noise is passed through an ideal low pass filter of bandwidth 10 kilo hertz the output of the samples so obtained would be cfer کا مطلب sfeith gauhsi shore 10 kilo hertz bandwidth کے مسالی compass filter سے گزرتا ہے حاصل کردہ نمونوں کی پیداوار کیسی ہوگی right option b statistically independent یعنی cfer کا مطلب ہے sfeith gauhsi shore 10 kilo hertz bandwidth کے مسالی compass filter سے گزرتا ہے حاصل کردہ نمونوں کی پیداوار شماریاتی طور پر ازاد ہوگی next question what is the purpose of peak clipper circuits in radio transmitters radio transmitters میں peak clipper circuits کا کیا مطلب ہے right option ہے option a to prevent over medulation radio transmitter میں peak clipper circuits کا مقصد over medulation کو روک next question in case of low level amplitude medulation system the amplifiers following the medulated stage must be کم سطح کے طول اور کے medulation system کی صورت میں medul شدہ مرحلے کے بعد amplifier کیسے ہونے چاہیے right option b linear devices یعنی کم سطح کے طول اور کے medulation system کی صورت میں medul شدہ مرحلے کے بعد amplifier لکیری الات یعنی linear devices ہونے چاہیے next question under ordinary circumstances impulse noise can be reduced in عام حالات میں تسلسل کے شور کو کس میں کم کیا جا سکتا ہے right option a fm only یعنی عام حالات میں تسلسل کے شور کو صرف fm میں کم کیا جا سکتا ہے next question in case of frequency medulation medulating voltage remains constant if the medulating frequency is lower than frequency medulation کی صورت میں meduling voltage مستقل رہتا ہے اگر medulating frequency کو کم کیا جائے تو کیا ہوتا ہے right option ہے option b amplitude of distance side bands increases اگر frequency medulation کی صورت میں meduling voltage مستقل رہتا ہے اگر medulating frequency کو کم کیا جاتا ہے تو دور دراز side bands کا طول آرز بڑھ جاتا ہے next question if sampling is done at the rate of 10 kHz the bandwidth required is اگر 10 kHz کی شرح سے نمونہ لیا جائے تو مطلوبہ bandwidth کتنے kHz ہے right option ہے option a 35 kHz یعنی اگر 10 kHz کی شرح سے نمونہ لیا جائے تو مطلوبہ bandwidth 35 kHz ہے next question it is found that a ship to ship communication suffers from fading this can be avoided by using یہ ملوم پڑا ہے کہ ایک جہاز سے دوسرے جہاز تک communication دندلاہت کا شکار ہے کیا استعمال کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے right option b frequency diversity یعنی frequency تنو استعمال کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے next question in practical commercial fm system channel bandwidth is عملی جارتی fm system मे channel کی bandwidth کتنی ہے right option ہے option a 150 kHz یعنی عملی تجارتی fm system मे channel کی bandwidth 140 kHz ہے next question in em waves polarization em لہروں میں polarization کس وجہ سے ہوتی ہے right option c is due to transverse nature of waves em لہروں میں polarization لہروں کی transverse سفیترت کی وجہ سے ہوتی ہے next question the maximum power output of a standard a earth station over the total band allocated to satellite communication is about satellite communication کے لیے مقتص کل band پر standard a earth station کی زیادہ سے زیادہ output تقریبا کتنی ہوتی ہے right option ہے option a 0.5 kilowatt یعنی satellite communication کے لیے مختص cool bands پر standard a earth station کی زیادہ سے زیادہ output تقریبا 0.5 kilowatt ہے next question p am stands for p am کا کیا مطلب ہے right option c pulse amplitude modulation یعنی یعنی am مطلب ہے pulse amplitude modulation the characteristic impedance of a twin wire feeder used for tv signals is about tv signals کے لیے استعمال ہونے والے جڑوا wire feeder کی خصوصیت کی رکاور تقریبا کتنی ہے right option c 300 oh یعنی tv signals کے لیے استعمال ہونے والے جڑوا wire feeder کی خصوصیت کی رکاور تقریبا 300 oh in a fm receiver amplitude limiter fm receiver میں طول و ارز محدود کرنے والا کیا ہے right option c eliminates any change in a amplitude of received fm signals یعنی fm receivers میں tool و محدود کرنے والا fm signals کے tool و ارز میں کسی بھی تبدیلی کو ختم کر دیتا ہے next question a buffer amplifier is a buffer amplifier کیا ہے right option b a high gain dc amplifier a buffer amplifier ایک high gain dc amplifier ہے next question leak type bias is used in plate medulated class c amplifier to a قسم کا نصف plate medulated class c amplifier میں کیوں استعمال ہوتا ہے right option c prevent excessive grid grunt یعنی ضرورت سے زیادہ grid grunt کو روکنے کے لیے plate medulated c amplifier میں leak قسم کا توسب استعمال کیا جاتا ہے next question the direction of rotation of a c d is c d کی گردش کی سمت کون سی ہے right option ہے option b anti clockwise یعنی c d کی گردش کی سمت مخالف گڑی کی سمت ہے next question one of the advantages of base medulation over collector medulation of a transistor class amplifier is transistor class c amplifier کے collector medulation پر base medulation کا کیا فائدہ ہے right option d the lower medulating power requirement transistor class c amplifier کے collector medulation پر base medulation کا فائدہ کم medulating power کی ضرورت ہے next question in our tv receiver antenna the length of reflector rod tv receiver antenna میں reflector rod کی لمبائی کتنی ہوتی ہے right option c is more than that of depol tv receiver antenna میں reflector rod کی لمبائی depol سے زیادہ ہوتی ہے next question the medulation index of an fm is changed from 0 to 1 how does the transmitted power change fm کی medulation index کو 0 سے 1 تک تبدیل کیا جاتا ہے transmitted power کیسے تبدیل ہوتی ہے right option c gets increased by 50% یعنی fm کی medulation index کو 0 سے 1 تک تبدیل کیا جاتا ہے transmitted power میں 50% کا اضافہ ہو جاتا ہے next question for am receivers the standard if frequencies is am receivers کے لیے میاری if frequency کیا ہے right option ہے option b 455 kilohertz یعنی am receivers کے لیے if کی میاری frequency 455 kilohertz ہے next question for a plate medulated class amplifier the plate supply voltage is e the maximum plate cathode voltage could be almost high as plate medulated class c amplifier کے لیے plate supply voltage e ہے زیادہ سے زیادہ plate cathode voltage تقریبا کتنا ہو سکتا ہے right option c 4 e یعنی plate medulated class c amplifier کے لیے plate supply voltage e ہے زیادہ سے زیادہ plate cathode voltage تقریبا 4 e تک ہو سکتا ہے next question in tv systems equalizing pulses are sent during tv system میں equal pulses کس دوران بھیجی جاتی ہیں right option a horizontal blanking یعنی tv system میں equal pulses horizontal blanking میں بھیجی جاتی ہیں next question a three stage telephone switching structure is to have 128 input and 128 output terminals there are 16 first stage and 16 third stage matrix to avoid blocking the number of intermediate paths required is 3 مرحلے کے telephone switching ڈانچے میں 128 input اور 128 output terminals ہوتے ہیں 16 پہلے مرحلے اور 16 تیسرے ملحلے کے matrix ہیں block ہونے سے بچنے کے لیے درمیانی راستوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے right option b 15 یعنی block ہونے سے بچنے کے لیے درمیانی راستوں کی متوازن medulator کا بنیادی کام کیا کرنا ہے right option ہے option b produce 100% medulation یعنی متوازن medulator کا بنیادی کام 100% medulation تیار کرنا ہے آپ سے ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں اپٹیشیٹ کیجئے گا اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں